السلام علیکم ویورز صبح تقریباً سات بج گئے ہیں آج تھوڑا لیٹ شروع کرنا ہے تو میں سوچا ہوں کہ ادھر سے برف اٹھائی جائے کال رات کو یہ پڑھی ہے لیکن یہ زیادہ واقعی وجہ سے اس طرح ہو گیا اڑکی آئی ہے اتنی زیادہ پڑھی نہیں ہے لیکن اب اگلے دو دن بھی پڑھنی ہے اور بعد میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہم نے دو دن پہلے صاف کیا تھا وہ رستہ بنایا تھا اس کا کیا ہے اب اس آب کتاب یہ رستہ بان گیا ہے ادھر جا کے بندہ گاندو ایرہ پھینک سکتا ہے ادھر سے اٹھانی ہے کہ جب وہ گاندوالے آئیں تو وہ سانی سے نکال لیں یہ ربے یہ گھر کے سامنے دیکھیں کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے وہ ٹرکٹر صاف کر کے گیا تو پھر وہ لوگوں کے گھر کے سامنے اس کو پھینکنی پڑتی ہے کہ وہ جگہ نہیں ہوتی اس کے پاس شاید اور یہ جہاں پہ ہم نے صاف کیا دو دن پہلے آپ دیکھیں یہ باہر وہ سڑک صاف کیا انہوں نے تو پھر دوبارہ اس کو بلاک کر دیا اس کو پھر دیکھیں گاندوالا شاید اوپر سے ہی لے جی آج بھی یہاں کل میں نہیں رہتا ہوا لیکن اس کو کریں گے آکے شاید کام سے اس وقت نہیں اتنا ٹائم ملے گا سنترم کی بیو دیکھیں ملے گھر تو پھر دیکھیں گھر گھر ملے گھر شاید ایک این یہاں سے تو آپ مشکلی ہے وہ اندرائیں گاندوالا نیا یہ والا ایڈیا کافی اچھا ہے یہاں سے اوپر لے کر پھر اس طرف برف پھینک دی جائے سورٹ نکلنے والا یہ پوری بارکنگ سپے سامنے ساف کالی ہے اب سے نظر آئے کر کتنا ساف ہو ہے یہ توڑی سی پیسلان ہوگی یہ لکھت ہے سفائی تو ٹھیک کر گیا اچھلی بار یہ والا ارستہ باندھو گیا تھا کہ اتنی زیادہ برف ہوئی تھی تو انہوں نے صرف سڑک ساف کی تھی یہ چلنے والا ارستہ باندھو گیا تھا جب یہ سڑک ساف کرتے ہیں تو ایک مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں سے یہ جو ادھر برش جمع کر دیتے ہیں تو پھر وہ نظر نہیں آتی جو نیچے سے گاڑی آتی ہے اوپر اس کا کوئی اور ہے ان کو حل کرنا چاہیے آج اور کل برف پڑھنی ہے تو یہ رستہ تو نہیں بچے گا جس دن برفانی طوفان آیا تھا تو اس دن بسیں ٹرینیں اور جہاز تک رک گئے تھے ایدھر ناروے میں تو سبح سبح میں نے کام پہ جانا تھا تو میں نے پہلے تو سبوے لی تھی اس وقت سب کچھ چال رہا تھا تو میں سبوے لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا اور وہ کچھ دو تین سٹاپ شہر سے پہلے رک گئی اور پھر میں نے سوچا کہ ادھر انتظار کرنے کے بجائے میں بس لے لی رہتا ہوں کیونکہ آگے لائن لگی ہوئی تھی وہ ٹرنل کے اندر تو پھر میں نے بس لے لی اور میں ٹرین سٹیشن چلا گیا کہ میں نے جانا تھا سانویقہ پہ تو میں نے سوچا کہ چلو میں ٹرین کے تھرور چلا جاتا ہوں ادھر نا لیکن جب میں ٹرین سٹیشن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ادھر ٹرینیں بھی ساری باندھ ہو چکی ہیں پھر میں نے سوچا کہ میں چلا جاتا ہوں جو ان کا بس ٹرمینل ہے اس لوگ کا نا کہ وہاں سے بس لے کر میں سانویقہ چلا جاؤں گا جب میں بس ٹرمینل پہنچا تو وہ ادھر بھی بس لیٹ تھی تو پھر میں نے فون کر کے بتا دیئے کام کے کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا کہ جو ایپ تھی ان کی وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی تھی بسوں کی ایپ تو اس کے اوپر مجھے بتایا جا رہا تھا کہ میں تقریبا سات بج کے پندرہ میٹ پہ پہنچ جاؤں گا کام کے لیکن میں ادھر پہنچا تھا شاید کوئی ساڑھے آٹھ یا اس طرح کر کے پہنچ گیا تھا تو پھر جب بس آئی پھر وہ لے کر میں گیا سانوکہ تو وہ رستے میں کوئی ایک بس ٹاپ تھا تو ادھر کافی ساری بسیں جو تھی نا وہ برف میں پھنچ چکی تھی تو پھر یہ جو ڈرائیور تھا یہ کافی ذہین تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے بندوں کو سیڈ پہ ہی اتار دیا کہ یہ وہ اندر نہ گیا بس ٹاپ کے نا کہ جہاں پہ پھر وہ اس سے نکلنا مشکل ہو جانا تھا پھر اس نے وہاں سے موٹروے لے لی اور پھر سانوکہ چلا گیا جب چھٹی ہوئی تھی تو بسیں جو ہیں وہ باندھ ہو چکی تھی کہ تب جو ہے زیادہ آ چکا تھا طوفان اور بسیں باندھ تھی ٹرینیں بھی باندھ تھی اور تھوڑی دیر بعد جو تھا وہ ائرپورٹ بھی باندھ ہو گیا تھا اس لوگ کا وہ کہہ رہے تھے کہ جہازوں کو نظر نہیں آئے گا رن وی وغیرہ تو اس وجہ سے ہم نے تین بجے چھٹی کی تھی کام سے اور گار ہم پہنچے تھے تقریباً کوئی سات بجے گار میں پہنچا تھا جب یہ طوفان تھوڑا تھم گیا تھا تو پہلے وہ جو بسیں تھی جو اس لوگ کے باہر جا رہی تھی وہ والی ادھر آئینا ہے سانوکہ پہ تو پھر تھوڑی دیر بعد کچھ شاید گھنٹہ یا اس طرح کچھ ہوا ہوگا تو پھر اس لوگ والی باس بھی آئی لیکن وہ جب آئی تو اتنے زیادہ بندے تھے تو وہ ایک دم برنے گئی تو کافی سارے ہم بندے ادھر رہے گی نا اور پھر بعد میں ہم اظہار کرتے رہے کہ شاید ٹرین بھی چل پڑے لیکن ٹرین نہیں چلی تھی پھر کچھ آدھے گھنٹے بعد باس آئی تو پھر ہم نے لے لی وہ باس کے وہ باس ڈرائیور جو تھا وہ کہہ رہا تھا سب کو کہ آپ لوگ اندر آ جو ٹرین بھی نہیں ہے اس نے چیک کی کہ عام طور پر یہ جو گرین بس ہوتی ہیں یہ بہت سکتی کرتے ہیں ٹرین چیک کرنے لیکن اس دن وہ سب کو بٹھا رہا تھا باس کہہ رہا تھا کہ آپ اندر آتے جاؤں اور آخر میں پھر دروازہ بھی نہیں اسے باندھ ہو رہا تھا اتنے زیادہ بندے ہو گئے تھے تو پھر کچھ ایک دو بندے کو نکلنا پڑا تھا تو تب وہ دروازہ باندھ ہوا تھا لیکن یہ ساری میں اس وقت ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اتنے زیادہ بندے تھے اور جگہ ہی نہیں تھی موسیقے موسیقا 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 موسیقی 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 صبح میں جب نکلا تھا شاید چھ بجے ہوں گے اور میں کام پہ پہنچا تھا تو تقریباً ساڑھے آٹھ ہو گئے تھے اور میرے ایپ کے مطابق میں نے ساتھ پندرہ پہنچ جانا تھا اب آتے ہوئے بھی بند تھیں بسیں اور ٹرینیں تو مجھے شاید تین بجے چھٹی ہو گی تھی تو اب لگتا ہے ساتھ کے قریب ہو گئی ہیں اس رستے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی جزئی برف پڑی آج اس وجہ سے ساری ساری چیزیں بانتی بسیں ٹرینیں سب کچھ کہ جب یہ تھم گئی ہے کچھ پانچ بجے کے قریب پھر مجھے لگتا ہے انہوں نے رستے بیرہ زیادہ کھولی ہیں آج جس بہ جب میں گیا تھا تو کتنا کھلا رستہ تھا یہ والا اب یہ دیکھ لیں کتنا تانگ ہو گیا ہے آگے یہ پہلے دو میٹر چوڑی تھی یہ والی برف جو ہے اب اس سے جدہ ہو گیا ہے footsteps می Sandy آپ 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 یہ ایک دار کے سامنے جو ہم نے ایک دو دن پہلے سوائی کی تھی اس کا حال دیکھنے یہاں سے تو راستا ہے یہ جو سفتے کو ہم نے شاید کیا تھا یہ بھی تقریباً باند ہو گیا ادھر سے اوپر کی طرح سے دیکھتے ہیں ادھر کیا حال ہے یہ لگتا ہے پارکنگ دوبارہ ساف کرنی پڑے گئی گرمیوں میں اس کو ہاتھ لگانے کے لیے مجھے نیچے پلیٹ فورم پر کھڑا ہونا پڑتا ہے پھر ادھر ہاتھ پہنچتا ہے اب میں اوپر ہے یہ اتما برف میں مسکی ہونا ہے دیکھیں ادھر تھوڑی نرم برف تھی اس لیے اس لیے ہم نکلتے ہیں آج تھوڑا لیٹ سٹارٹ کرنا ہے تو سوچا ہے صبح صبح یہاں سے ہی رسطہ بنا لیا جائے پارکنگ تک یہ ایک دن میں ہی سارا باند ہو گیا ایک دن پہلے ہی ہم نے سفائی کی تھی پھر برف ہوئی ہے تو سب خوش باند ہو گیا دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے کام سے جانے سے پہلے یہ کافی میں نے کر لی ہے ادھر سے کہ آج چھت سے بھی اتارنے پڑے گی یہ شام کو دیکھیں گے آکے چھت سے اتاریں گے چھت سے پڑے گا ابید پڑا پڑوں تائیں گیا پر کافی تانگ ہو گئے اب یہ کہنے ہیں کہ اگر لیفت اکو تاویے تیمپرچر بہتر ہوگا تین چال پلس ڈگنگ ہوگا کل شام کو بسیں اور ٹرینریں چلنا شروع ہوگی تھی لیکن ابھی بھی وہ فول نہیں چل رہی کچھ لائنے باند ہے اور ائرپورٹ بھی کل شام کو کلا چاہید کہ ان کو ائرپورٹ بھی باند ہو گیا تھا اتنی زیادہ بروف ہوگی تھی آج اس سیڈ والا رستہ بہتر ہے دوسری سیڈ زیادہ بروف ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کرنا نہ بھولئے اللہ حافظ اس سبسکرائب کرنا دوسری سبسکرائب' جس ڈیو دیکھنے چید玫د اس سبس كانت مح Phew یہ تک صورا